ہلو دوستو سواگت ہے آپ کے اپنی یوٹیوب چینل کرشی درسن نیوز پر دوستو ابھی تک آپ نے کرشی درسن نیوز کو سسکرائب نہیں کیا تو سسکرائب جرور کریں ساتھ میں بیل آئیکون بھی جرور دبائیں دوستو ایک فروری 2023 وار بودھوار تو سب سے پہلے چرچہ کریں گے بزاروں کی تو انتراشتی مارکیٹ میں کیل سی کا وائدہ بند تھا سی بوٹ ابھی گراوٹ کے ساتھ کام کاز کر رہا ہے اب بات کرتے ہیں بجٹ کی تو بجٹ میں کرسی اور کسانوں کو کیا ملا اس کے بعد بزاروں کا روپ کریں گے کپاس پی 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 موڈل پر آئے گی سب سے پہلے کسی بھی اگری پر نا ایمپورٹ ڈیوٹی گھٹی ہے نا ایمپورٹ ڈیوٹی بڑھئے کپاس میں پی 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 موڈل ہوگا بانس کی کھیتی کو اور موٹے اناج کی کھیتی کو بڑھاوا دیا جائے گا بھارت موٹے اناج میں دنیا میں کیندریت بنے گا چھ آزار کروڑ متشی پالن کو دیے جائیں گے 22000 کروڑ باغوانی کو دیے جائیں گے کسانوں کو ڈیجیٹل کیا جائے گا ڈیجیٹل باغوانی لائی جائے گی اس کے علاوہ 20000 کروڑ کا 20 لاکھ کروڑ کا کرزہ کسانوں کو دیا جائے گا کوپریٹیو سو سائٹی کے مادیم سے جن پنچائتوں میں کوپریٹیو سو سائٹی نہیں ہے ان میں نئی کوپریٹیو سو سائٹی کھولی جائے گی دیش بھر میں اس کے علاوہ جو 3 لاکھ تک جو کووڑ کی وجہ سے بیاج میں جو چھوٹ تھی اس کو اور ایک سال کے لیے اب بڑھا دیا گیا ہے وہ جو بیاج میں چھوٹ ہے وہ ملتی رہے گی تو اس کے علاوہ ایک کروڑ کسانوں کو اس سے جوڑا جائے گا جیوک کھیتی سے پراکرتک کھیتی سے نیچرل فارمنگ سے گوبر یوزنا لائی جائے گی جس میں گیس اور کھاد کا نماز کیا جائے گی بڑی خبر آئی نرما کی نرما کا وائدہ کھاد کا وائدہ باپس ہو گیا ہے جیسا کہ ہم نے آپ کو لگاتار فیس بک پر بتایا تھا کہ بھئی اس پرکار کی سیچیویشن من رہی ہے ہم نے لائی بھی کیا تھا وہ سپیسول وائدہ پر تھا سی بھی نے کیا بولا ہے جن کسانسنگ اٹھونوں نے بھارتی کسانسنگ جو سرد جوشی کی نیترتپ میں وہاں پر جو دھرنا دیا تھا تو ان کا ایک فینسل آیا اور انہوں نے دباؤ منایا اور وائدہ تیرہ فروریسی نسکس کھوٹن کا وائدہ لونچ ہو جائے گا تو نرما میں آج اسٹیبلٹی دیکھنے کو ملی اس کے اولٹ بات کروں میں تو بڑی تیجی آج دیکھنے کو ملی ہے نسی دی ایکس کا پاس کے وائدہ میں نسی دی ایکس کا پاس کا وائدہ ابھی لگ بگ دو پرسنٹ تیجی کے ساتھ کام کاز کرتا ہوا نظر آ رہا ہے تو اب بھاو کی چرچہ کر لیتے ہیں اچھی خبر ہے کسان لڑا اپنے حق کے لیے اور حق کسان کو ملا تو بہت ہی اچھی خبر رہی اور جو روئے گا اس کو تو ماں بھی کھانا کھلاتی ہے تو جو اپنے حق کے لیے لڑے گا تو سرکار اس کو اپنا حق دے گی جیسے پریسر منایا لڑنے کا مطلب ہے دعا منانا پریسر منانا تو لڑے تو آج ان کو وائدہ واپسی ہو گئی تو یہ ایک پوزیٹیو سنکیت ہے پریس دسکوری آسانی ہوگی کسانوں کی سمجھ میں آئے گا کسی صاحب سے بھاو تیہ ہو رہا ہے اور اس کے علاوہ چھوٹے جو مجیننگ میلوالے ہیں ان کو ہیجنگ کرنے میں آسانی ہوئے گی اب بات کرتے ہیں بھاو کی ہنمانگڑ 83 اینناباد 82 آدمپور 82 سنگریہ 81 بروالہ 8000 اب اور 81 85 سرسا 81 85 انوبگڑ 85 99 بھر آئی تو یہ آج کے پرموک بزار رہے نرما کے اب بات کرتے ہیں تلہنتو سرسوں میں آج پھر گراؤٹ دیکھنے کو ملی بزار میں ایمپورٹ ڈیوٹی بڑھنے کا تھا اور امید تھی بزار کو بزار کو بزار میں رائٹرز کے حوالے سے بھی اس سے پہلے خور آئی تھی اور ہمیں بھی ایسا لگتا تھا کہ بزار میں سرکار ایمپورٹ ڈیوٹی بڑھائی گی تو اس پرکار کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا تو بزار گرتے ہوئے نظر آئے بزاروں میں بات کریں بھاو کی تو چاریسو روپے مینیمم گیراؤٹ جو آڈانی پلانٹ لور میں دیکھنے کو ملی اکسٹ چاریس کے مقابلے آج اکسٹ سو پر پلانٹ بند ہوتا ہوا نظر آیا بڑی گیراؤٹ گویل کوٹا میں دیکھنے کو ملی جہاں ڈیڑھ سو روپے مائنس ہو کر بزار انسٹ سو روپے کے اوپر کام کاز کرتا ہوا نظر آیا تو بھاو کی چرچہ کر لیتے ہیں سیرسہ پچپن اسی سیوانی تریپن پچاس بھیوانی انسٹ سو دادری انسٹ پچاس اس کے علاوہ بھرتپور چھپن پچاس چھپن پچاس ایلناباد چھپن بارہ جہ پور چھہ ہزار پیچیتر ٹونک نیوئی مالپورا انسٹ سو پچاس کی اوپر کام کاز کرتے ہوئے نظر آئے انسٹ پچیس انسٹ پچاس کی اوپر کام کاز کرتے ہوئے نظر آئے دہی بندی اٹھان انسو جہاں تک بات کرے ریواری منڈی آج انسٹ سو کے اوپر چالیس کنڈیشن لیو کے بھاو رہتے ہوئے نظر آئے اب بات کرتے ہیں الور کھیرلی اور بڑو دا میو کی جہاں تک بات کرے تو اٹھان پچاس انہی انسٹ پچاس کے اوپر کام کاز ہوتے ہوئے نظر آئے وہیں کھیرتل منڈی کی بات کریں تو اٹھان ساٹھ اٹھان ستر کے اوپر کام کاز کرتے ہوئے بھاو انہی نظر آئے تو یہ پرمک منڈیوں کے آج کے بھاو رہے ہیں پلانٹوں کے بھاو کی بات کریں تو اڈانی چھاٹھ سو سوری اس کے علاوہ ساردہ بیپی آگرہ جرنلی تریسٹ پچاس کے اوپر کام کاز کرتے ہوئے نظر آئے ہیں گویل کوٹہ انسٹ سو رہا ہے ڈیڑی سو رو پہ ٹوٹ کر سلونی چھاٹھ پچیس آگرہ وڑا ہے جو آگرہ وڑا پلانٹ ہے اور اس کے علاوہ پینسٹ پچیتر آلور وڑا اور پینسٹ سو آج سلونی کوٹہ رہا ہے نئی سرسو کے بھاو بارہ منڈی میں نئی سرسو کے آوکے جہاں پر تس سے بارہ آزار کٹیں وہاں بھاو کے بات کریں تو بھاو اٹھاڑیس سو روپے تک نئی سرسو کے رہتا ہوا نظر آیا ہے تو یہ پرموک منڈیوں کے بھاو تھے اب بات کرتے ہیں گہوں کے بجاروں کے تو گہوں کے بجاروں میں بھی آج ہڑکا سا بڑھاوا دیکھنے کو ملا اور 2929 کے اوپر راستان لائن کام کاز کرتی ہوئی نظر آئی بند ہونے سے بجار میں جو داب تھی جو بکوالی تھی آج انہاباد اسٹیشن پر وہ 26-25 سے لے کے ستہائیس سو تک ای اوکشن میں گہوں بکتا ہوا نظر آئے تو یہ اوکشن بھی بڑے پیمانے پر ہو رہا ہے وہاں سے گو ڈاؤن سے مال اٹھائے گا تو بھاو اوپر ہی جائے گا تو بڑی وردی آج دیکھنے کو ملی ہے اور گہوں کے بجاروں میں لگاتا رہے ڈیمانڈ منی ہوئی ہے باقی 29-59-29-70 اگشٹک ریزیسٹنٹ راستان لائن دللی کی کام کاز کرتی ہوئی نظر آنی چاہیے تو گہوں کے بجاروں میں یہ ہے اب سویا بین کی بجاروں کے بات کریں تو سویا بین کی بجاروں میں بھی آج گراؤٹ دیکھنے کو ملی آوک لگ بگ لگ بگ ساڑھے تین لاکھ کے آس پاس رہی وہیں بھاو کی چرچہ کر لیتے ہیں پچپنسو رہے ہیں آراجتھان کی گویل کوٹا اور سیو کوٹا اٹھاؤن سو رہی ہے سلونی کوٹا اور پچپن پچاس رہے اڈانی بھونڈی اس کے علاوہ بات کریں اوی اجین پچپنسو پچپنسو دھانو کا پچپنسو ایمیک سولونس پچپنسو 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 کے اوپر کامکاز کرتے ہوئی نظر آئی دھانو کا نمت پچپنسو چاریس کے اوپر کامکاز ہوا ہے وہیں بات کریں کیرتی پلانٹ کیرتی پلانٹ پچپنسو ساٹھ کے اوپر کامکاز کرتے ہوئی نظر آئی ہے تو یہ پرمک بجاروں کی پرمک بھاؤ کی اور بزرٹ کی بڑی باتیں تھیں تو بزرٹ میں کوئی بھی پراؤدھان امپورٹ ڈیوٹی سے ریلیٹڈ نہیں کیا گیا ہے ایک اچھی خبر جو کسانوں کے لیے ہوئی ہے کہ وائدہ واپسی ہوئی ہے کپاس کی تو اس سے کسانوں کے ایک رہات ملتی ہوئی نظر آئے گی جہن جے جوان جے کسان